لہور سمیت ملک کے کئی علاقوں میں باران رحمت گرمی کا زور ٹوٹ گیا لوگوں نے سکہ سانس لیا چکوال میاوالی حافظ آباد اور شیخ اپورا میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسے گوشنوالا اومنڈی بہاودین اور دیگر علاقوں میں بھی گرد جمع کے ساتھ بارش آندھی اور بارش کے باعث لہور اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر محکم موسمیات نے ساتھ جن تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی نویت سنا دی ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور بارشوں کا امکار وزیراعظم شہباز شریف آج سے چین کا پاس روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف چینی ہم منصف کی دعوت پر بیچنگ جائیں گے وفاقی وزراء برائے خارجہ اطلاع تبانائی تھی وزیراعظم کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شریف چینی صدر شیچنگ وینگ اور وزیراعظم لی کیانگ سے ملاقات کریں گے ناشنل پیپلز کانگریز کی سٹاننگ کمیٹی کے چیرمن زاؤلی جی ان سے ملاقات کریں گے اقتصادی رہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے پر باتچیت متوقع وزیراعظم چینی صوبوں گانڈانگ اور شاہنزی کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین اہمیت اختیار کر گیا قومی اسمبلی کے بجھٹ اجلاس بلانے کا شیڈیول ایک بار پھر تبدیل قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے 7 جون کو بلانے کا فیصلہ بجھٹ وزیراعظم کی وطن واپسی کے بعد 12 جون کو پیش کیا جائے گا وزیراعظم کے ہتایت پر قومی اسمبلی بجھٹ اجلاس کے شیڈیول تبدیل وزیراعظم کے دورہ چین کے فوائد وفاقی بجھٹ میں شامل ہوں گے مانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائیفر کیس میں بری اسلامواد ہائی کوٹ نے سائیفر کیس میں ٹرائل کوٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی کیس میں مرکزی اپیلے منظور دونوں کی سزا خاتم چیف جیسز آمیر فاروق اور جیسز میاں گھل حسن نورنگزیب نے فیصلہ سنا دیا تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی ٹرائل کوٹ نے سائیفر کیس میں تیس جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی الحمدللہ آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہے کہ فائنلی اللہ تعالی نے خان صاحب کو سرخ روح کیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جل باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جل باہر ہوں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے انصاف کا علم بلند ہوا سائیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی وریعت پر بیلسٹر گوہر خوش کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہو کر عوام میں ہوں گے عدالت نے تمام پہلو دیکھ اور دلائل سن کر فیصلہ دیا ٹرسیکیوٹر کیس میں سزابر قرار رکھنے کے حق میں دلائل نہیں دے سکے مزید کہا بی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں بھی دی جائیں عصد کیسر نے کہا سائیفر کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ انتہائی خوش آئند ہے من گھڑت کیس بنایا گیا عدالتی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر اعتماد اور صبر کیا وہ کسی ڈیل کے تحت بری نہیں ہوئے سائیفر کیس کو سب سے خطرناک مقدمہ کہا جاتا تھا اللہ کا شکر ہے ہم صرف روح ہوئے شاہ محمود قریشی کے سابزادی مہربانو قریشی کی عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو شاہ محمود کے بیٹھے زین قریشی کہتے ہیں سابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے حق کا بول والا کیا دوسری جانب سائیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے بریت پر پنجاب اسیمبلی میں اوپوزیشن کا جشن پی ٹی آئی ارکان نے ڈسٹ بجا کر خوشی کا اظہار کیا میڈیا کے اوپر جو رپورٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ جلسوں کے اندر جس طرح ایک سینسٹیف نیشنل سیکیورٹی ڈاکیمنٹ کو لہرائیا گیا یہ قوم کی اور عوام کے سامنے ہے اس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا اس کو جھٹلا نہیں سکتا کوئی ملک نیشنل سیکیورٹی پر کسی سیاستدان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا حکومت اور اخواج پاکستان قومی سلامتی کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں بہتر ہوتا اس سائفر کیس کے فیصلے میں قومی سلامتی کو منوزے خاطر رکھا جاتا وفاقی حکومت کے قانونی امور کے ترجمان بیرستر اکیل کی میوز کانفرنس بولی یہ بہت کلیر کٹ کیس تھا بانی پی ٹی آئی نے قومی سلامتی سے متعلق دستاویس جلسے میں لہرائیں سائفر کی گمشدگی کو بھی تسلیم کیا تفصیلی فیصلہ آنے پر فیصلے کو چیلنج کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا آزادی ماج کے دوران توڑ پھوڑ کیسز میں بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی دو مقدمات میں بری اسلام آباد کی سیشن گوٹ نے اسد عمر علی محمد خان اور مراد سعید کو بری کر دیا جوڈیچر میجیسٹریٹ احتشام عالم نے بریت کی ترخواست پر فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی اور دیگر کے خلاف تھانا گروڑا میں دو مقدمات درج تھے سائفر کیس میں بریت کے باوجود شاہ محمد قریشی کی رہائی ابھی ممکن نہیں شاہ محمد قریشی کو لاہور میں درج نو مئی کے آٹھ مقدمات میں پہلے سے گرفتار کیا جا چکا لاہور پولس نے شاہ محمد قریشی کی گرفتاری پچیس مئی کو اڈیالا جیل میں ڈالی اڈیالا جیل میں شاہ محمد قریشی سے فیملی ممران کی ملاقات زین قریشی سمیت خاندان کے چھے افراد چامل تھے ملاقات جیل کے کانفرنس ٹوم میں تیس منٹ جاری رہی ایک آغاز کے ٹکڑے سے کیسے مان لیں سننی اتحاد کاؤنسل میں بی ٹی آئی کی شمولیت ہو گئی سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جیسیس کے ریمارکس کہا سننی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا حقیقی پوزیشن یہی ہے وکیل نے کہا جی سارا تنازہ یہی ہے الیکشن کمیشن بعد میں سننی اتحاد کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر چکا چیف جیسیس کازی پایزیس نے پوچھا کیا بینیفیشری جماعتوں میں سے کوئی سننی اتحاد کی موقف کی حمایت کرتی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جی یو آئی فیک کی اپیل کی مخالفت چیف جیسیس نے کہا اس کا مطلب ہے سب اضافی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں فلکوٹ میں کہ اس کی مزید سماعت آج ہوگی بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو میز گائٹ کیا گیا آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی جیسیس جمال مندخیل کے ریمارکس جیسیس امین الدین نے ریمارکس دیئے آزاد امیدوار ریجسٹر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے مخصوص نشستیں خودکار نظام کے تحت نہیں مل سکتی جیسیس جمال خان مندخیل نے کہا اگر آزاد امیدوار اپنی جماعت بنا لیں تو کیا وہ مخصوص نشستیں لے سکتے ہیں جیسیس آئیشہ ملک نے کہا سیاسی جماعتیں پہلے سے ریجسٹر ہوتی ہیں جیسیس منصور شاہ نے کہا آزاد امیدواروں کی شمولیت سے بھی نشستیں لی جا سکتی ہیں نوٹیفیکیشن کے مطابق سننے اتحاد میں عام انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی جیسیس منی بختر کے ریمارکس جسیس کہا الیشن کمیشن کے حکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی ایک جانب کہتا ہے سننے اتحاد الیشن نہیں لڑی ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہو چکی تھی جیسیس اتھرمین اللہ نے کہا اگر سننے اتحاد سے غلطی ہوئی تو الیشن کمیشن تصیح کر سکتا تھا جیسیس منصور علی شاہ نے کہا الیشن کمیشن نے لوگوں کو سننے اتحاد میں شمولیت کو تسلیم کیا اب وہ کہہ سکتے ہیں شمولیت کرائی گئی وہ حق مانگنے آئے ہیں جیسیس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے پر توہین عدالت کیس کی سمان عدالت نے وزارت دفاع کی ریپورٹ مسترد کر دی دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت ایجنسیوں کو بھی دوبارہ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم جیسیس محسن اختر کے آنین نے ریمارکس دیئے کہ آپ سمجھتے ہیں انفرمیشن قبلک نہیں ہو سکتی تو عدالت کو سربو مہر لفافے میں بتاتے ہیں آپ بتائیں گے کہ فائیب جی وار فیر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں جیسے سردار اجاز عساق نے کہا کہ آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا عدد کے دران نکاح کیس دوسری عدالت منتقل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی سیشن جج شاروخ ارجمن نے کیس ٹرانسفر کے لیے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا درخواست گزار خوابر مانکہ نے جج شاروخ ارجمن پر اعتراض کیا تھا منتقلی کے بعد ایریشنل سیشن جج محمد افظل نجو کا عدالت میں کیس کی سماک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل پر نوٹس جاری عدالت نے پچیس جون کو تلائل طلب کر لیے وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے وفاق کو ایک بار پھر دھمکی دے ڈالی وزیراعلا کا خیبر پختونخواہ اس عملی میں اظہار خیال علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کے ایک سو ارب کے واجبات ادا نہ کیے تو لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں ٹی پی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اپنا حق مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے رویہ ٹھیک نہیں امید ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ کو جلد فنڈز فراہم کرے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بشلی شوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم کہتی ہیں بشلی شوروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائیاں جاری رکھیں وزیراعلا کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس پجاب میں بشلی شوری سے متعلق امور اور کاروائی کا جائزہ مریم نواز نے بشلی شوروں سے متعلق مزید مستند ڈیٹا اور جامعے ریپورٹ طلب کر لی چیف سیکریٹری اور آئی جی پولس نے بشلی شوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے آگاہ کیا کراچی میں انسی ایش ڈی اور بیسک ٹیشز کا احتجاج مظاہرین کی پرس کلپ سے وزیراعلا ہاؤس جانے کی کوشش پولس نے ناکام بنا دی پولس نے مظاہرین کو دھو ڈالا لاتی چارج اور بوٹر کینن کا استعمال کئی مظاہرین کی گرفتاری کے بعد رہائی احتجاج کے لیے مختلف حضلات سے ازازہ کراچی پہنچے ازازہ نے کہا چھبی سال سے ریگولر نہیں کیا سیکریٹری تعلیم کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم